بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آشاز کچن آج ہم بنا رہے ہیں زافرانی کھیر اس کی بالکل ہی ایزی ریسی پی میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے زیارے انگریڈرز آپ کے گھر میں موجود ہوں گے یہ بہت ہی خوشبوتا اور یمی مزے دار سی ہوتی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹریک کیجئے گا اگر آپ آپ کے گھر میں ممان آ رہے ہیں یا دعوت ہے تو اس کے لئے بیسٹ ریسی پی ہے عید پر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کسی خوشیر کے موقع پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسی پی کی طرف دو لیٹر آپ نے اس میں دودھ لینا ہے پین میں اب اس کو گرم ہونے دیں اب زافران لینی ہے اس میں دو بڑے چمچ بھر کے دودھ کے ڈال دیں تاکہ اس کا کلر نکل آئے تھوڑی دیر اس کو بھگو کے رکھیں گے تب تک ہم کھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ چاوال لیے تھے میں نے چھ چمچ ٹیبل سپون اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا پانی کے ساتھ دو گھنٹے بھگونے کے بعد وہ اس میں ڈال دیں پھر لے فلیم کو ہائے کریں پھر لے فلیم پر اس کو پکانا ہے جب تک یہ بلکل گھڑی ہو جائے اب اس میں کھجور ڈال دیں چھوٹی لائچی ڈال دیں زافران ڈال دیں جس کو ہم نے دودھ میں بھگو کے رکھا تھا کھیر ہماری بلکل ہی کھڑی ہو گئی ہے لو فلیم پر اب اس میں چینی ڈال دیں ہاف کپ آپ اپنے ساب سے کمیات زیادہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو نٹس پسند ہے بستاب ادام کا عجوب وہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی اور جلدی بن جاتی ہے بہت ہی خوشبودار ہماری کھیر ریڈی ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے میمانوں کو سرب کر سکتے ہیں اس کو باؤل میں نکالیں پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں پھر فریج میں رکھیں اس کو مزیدار ہی ہماری کھیر ریڈی ہے آپ اس کے اوپر مک پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے میمانوں کو سرب کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے موسیقی موسیقی